نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بال بال جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے سب رازوں سے واقف ہیں قرآن میں ہے بری چیزیں بروں کے لیے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے ہیں حبیثوں کو انبیاء علیہ السلام کی امدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وحی کا اطر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت و پیروی دل و جان سے کرو اور اس کی ہر نارم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہارے لیے بلائی پوشیدہ ہے نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا جو مرنے والے نہیں ہیں اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا لا زوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہو زاری کرتے ہیں اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہوگی جب تُو عمل میں کوئی معمول ترک کر دیتا ہے رنج و غصہ میں تجھ پر قبض تاری ہو جاتا ہے علم حق صوفی کے علم میں پنہا ہوتا ہے یہ بات عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے نور کے لیے نور بن آگ کے لیے آگ پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا میانہ روی یعنی درمیانی راہ ہی اکل مندی ہے جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو حلال لکمہ کے موں میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے عورت ہمیشہ اکل مند مرد پر غالب رہتی ہے